حین محل البلاء جئتو الیک دلیلا انا جی ملی غیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز بہنوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت میں ہوں گے اللہ پاک مجھ کو اور آپ کو اپنی رحمتیں خاص میں رکھے اپنے رحمت کے سائے میں رکھے آمین آج مجھے بینک جانا پڑا صبح کیونکہ مجھے ایک کال آئی تھی بینک سے کہ آپ کے پاس بک پر آدھار نمبر ایٹ کرائیے آ کر یہاں پر تو پھر میں اس سلسلی میں بینگ گئی تھی تو وہاں پر جب گئی بچے اسکول گئے بار تو بہت دیر ہو گئی تھی تو وہاں پر اتنی لمبی لائن لگی ہوئی تھی کہ مجھے اپنی باری آنا مشکل نظر آ رہا تھا بس ایک دیر گھنٹا انتظار کری وہاں پر اور جب مجھے سمجھ میں نہیں آیا تو میں بولی پھر کسی دن آ جاؤں گی تو لائن بہت تھی وہ لائن ہے نا پوری کانٹر سے لے کے دروازے تک گئی بھی تھی باہر کے تو مجھے مشکل لگا میرا نمبر آنا اور پھر بچے کے اسکول سے واپسی کا ٹیم بھی ہو گیا تھا تو گھر پر کوئی نہیں تھے تو میں وہاں سے نکل آئی اور پھر جب آ رہی تھی تو راستے میں مجھے یہ پانی پوری کا سٹال نظر آیا تو پھر میں یہ پارسل لالی ہمارے بچے ہیں نا بزار میں بلکل نہیں کھاتے اس کو کتنی بھی بھوک لگی ان کو وہ بلکل نہیں کھاتے پیک کروا کر گھر لاتے ابھی تو خیر وہ نہیں تھے ساتھ میں تو پھر میں یہ پارسل لے کر گھر آئی خیر یہ پانی پوری کا نظارہ تو چلتا رہے گا ویڈیو پہ کیوں تو بیک گرانڈ میں بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا تو آپ دیکھتے رہیے اور میری بات سنیے کہ اگر آپ لوگوں کو کہیں جانا پڑا جہاں پر آپ کو آپ کے باری کا انتظار کرنا ہوتا ہے جیسے کوئی ہسپیٹل ہے یا پھر کوئی جیسے بینک ہے یا پھر آپ کو بچوں کی میٹنگ اٹینڈ کرنی ہوتی ہے وہاں پر آپ کو اپنی باری کا انتظار ہوتا ہے تو آپ اپنے اس وقت کو جو ایک گھنٹہ تقریباً آدھا گھنٹہ یا پھر دو گھنٹے کا ہوتا ہے تو اس وقت کو کس طرح استعمال ملاتی ہو کیا کرتی ہو مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیے میں آپ کا نام لے کر بتاؤں گی کہ یہ ہماری پیاری بہن اس وقت کا استعمال اس طرح کرتی ہے تو میں بتاؤں کہ میں کیا کرتی ہوں تو جی کہ میں درود شریف پڑتی ہوں اور کوئی خاص تذبیر جو کہ بہت پاورفل ہو جو پڑھنے میں آسان ہو اور جس کی فضیلتیں بہت زیادہ ہو تو اس کو پڑتی ہوں میں تو دیکھئے اپنے وقت کا بہت اچھا سا استعمال ہوگا کام ہو یا نہ ہو آپ ایک دم پر سکون رہو گے کم ازا کم نیکیاں تو لکھے جائے گی نا تو ایک حدیث سناتی ہوں میں درود شریف کی فضیلت کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ سو بار مجھ پر درود پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے دس لاکھ نیکیاں تا فرمائے گا اور دس لاکھ خطاؤں کو ماں فرما دے گا اور اس کو سو مقبول صدقوں کا سواب ملے گا اور جس شخص کا درود مجھ تک پہنچے گا میں بھی اس کے لئے رحمت کی دعا کرتا رہوں گا اور اس کو میری شفاعت نظیب ہوگی روز خیامت کے دن تو اتنا اجار ہے ذکر و اسکار کا درود کا تو پھر میں فائدے کی چیز ذرا جلدی اٹھا لیتی ہوں جس میں فائدہ مجھے زیادہ نظر آتا ہے تو پھر میں یہ درود کس رسے پڑتی ہوں تو آپ کیا کرتے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا درود شریف کی فضیلت کا ایک بہترین واقعہ میں آپ کو سنانے لگی ہوں جو کہ سچا واقعہ ہے اسے غرصے سنیے کہ ایک شخص شدید پریشانی میں مبتلا ہو گیا اور اس پر خرز کا بوجھ اتنا بڑھ گیا کہ اس کا خرز پانسو دینار تک پہنچ گیا وہ اتنا بے بس ہو گیا کہ اسے خرز کی آدائیگی کی کوئی صورت نظر نہ آنے لگی خرز خواہوں کا تخاذہ بھی بڑھتا جا رہا تھا اس نے ایک تاجر کے پاس جا کر پانسو دینار اور ادھار مانگے اور تاجر نے یہ رخم ایک تیہ شدہ مدت میں واپس کرنے کی شرط پر اسے دے دی اس نے وہ رخم لے جا کر اپنے تمام خرز خواہوں کو واپس کر دی دن گزرنے کے ساتھ اس کی حالت بد سے بدتر ہوتی گئی حتیٰ کہ ادائیگی کی مدت آن پہنچی اور اس کے پاس ایک درہم بھی نہیں تھا الٹا اس پر مزید خرز چڑھ گیا تاجر نے جب خرز کی ادائیگی کا مطالبہ کیا تو اسے کوئی رخم نہ ملی لہٰذا تاجر نے اسے خاضی کے سامنے پیش کیا خاضی نے اسے حکم دیا کہ وہ تب تک خید میں رہے گا کہ جب تک خرز ادا نہ کر سکے سزا سن کر خرزدار نے خاضی سے ارض کیا کہ جناب مجھے کل تک کی محلت دیں تاکہ میں اپنی بیوی کو اطلاع دے سکوں اور اپنے بچوں کا خیال رکھنے کا کہہ سکوں تاکہ وہ میرے بارے میں فکر مند نہ ہو خاضی نے پوچھا تمہاری کیا زمانت ہے کہ کل تم واپس آوگے تو خرزدار نے کہا کہ میری زمانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اگر میں کل واپس نہ آیا تو دنیا اور آخرت میں گواہی دے کہ میں اللہ کے رسول کی امت میں سے نہیں ہوں اب وہ خاضی تھا ایک نیک شخص اور اس نے اس زمانت کو خدر کی نگاہ سے دیکھا اور اس شخص کو اجازت دے دی اب وہ شخص اپنے گھر آیا اور بیوی کو ساری بات بتائی نیک سیرت بیوی نے کہا جب تمہاری زمانت رسول خدا ہیں تو آؤ ہم دونوں مل کر ان پر درود بھیجتے ہیں ہماری مشکل آسان کر دے گا اللہ دونوں میاں بیوی نے درود پڑھنا شروع کیا یہاں تک کہ انہیں نیند آگئی خواب میں خرزدار کو نبی کریم کی زیارت ہوئی آپ فرما رہے تھے کہ صبح کے وقت شہر کے والی کے پاس جاؤ اور اس سے میرا سلام کہو اور کہو کہ نبی کریم نے تمہیں کہا ہے کہ وہ میرا خرز ادا کر دے اگر وہ تم سے نشانیاں پوچھے تو اسے دو نشانیاں بتانا پہلی یہ کہ وہ ہر رات مجھ پر ایک ہزار درود پڑھتا ہے اور دوسری نشانی یہ کہ کل رات اس نے غلطی سے درود کی تعداد میں کمی کی لیکن اسے بشارت دو کہ اس کا درود پورا پہنچ چکا ہے اب صبح ہوئی تو خرزدار جلدی سے والی کے پاس مہنچا اور کہا کہ نبی کریم نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور انہوں نے فرمایا ہے کہ میرا خرز ادا کر دو والی نے پوچھا کتنا خرز ہے خرزدار نے جواب دیا پانچ سو دینار والی نے پوچھا تمہارے پاس کیا نشانی ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو خرزدار نے کہا کہ پہلی نشانی یہ ہے کہ آپ ہر رات رسول کریم پر ایک ہزار درود پڑھتے ہو والی نے کہا کہ یہ سچ ہے اور روتے ہوئے کہا دوسری نشانی کیا ہے خرزدار نے کہا کل رات آپ سے درود کی تعداد میں غلطی ہوئی تھی لیکن نبی کریم نے بشارت دی ہے کہ وہ پورا پہنچ چکا ہے یہ سن کر والی اور زیادہ رو پڑا اور فوراں پانچ سو دینار بیت المال سے دیے اور مزید دھائی ہزار دینار اپنی جیب سے دیے اور کہا کہ یہ تمہارے لیے نبی کریم کے سلام کے بدلے میں ہے خرزدار فوراں خازی کے پاس پہنچا تاکہ اپنا وعدہ پورا کرے اور خرز ادا کرے جب وہ خازی کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ خازی بھی ایک تھیلی میں پیسے لیے بیٹھا تھا خازی نے کہا کہ میں تمہارا خرز ادا کروں گا یہ پانچ سو دینار میری طرف سے ہیں کیونکہ میں تمہارے وسیلے سے نبی کریم کو خواب میں دیکھا ہوں نبی کریم فرما رہے تھے کہ اگر میں نے تمہارا خرز ادا کیا تو خیامت کے دن میرا حساب آسان ہوگا اسی دوران تاجر بھی آیا اور کہنے لگا جناب میں نے اس کا خرزہ معاف کر دیا اور یہ پانچ سو دینار میری طرف سے اس کے لیے حدیہ ہے کیونکہ میں نے رسول کریم کو خواب میں دیکھا آپ فرما رہے تھے کہ اگر میں نے اسے معاف کیا تو خیامت کے دن میری بھی بخش ہو جائے گی اس طرح خرزدار خوشی خوشی گھر واپس آیا جہاں وہ پانچ سو دینار کیلئے فکر من تھا وہاں اب چار ہزار دینار لے کر اپنے بیوی بچوں کے پاس واپس آیا اور یہ سب ممکن ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کی برکت کی وجہ سے تو دیکھئے کتنی بابرکت اور فضیلوتوں کا کام ہے ذکر اذکار کرنا درود پڑنا جو ہمارے لئے بہت فائدہ مند ہے تو میرا بتانے کا یہ مقصد تھا کہ اپنے آخوات کو اپنے وقت کو اس طرح ذکر پڑھ کر کام میں لائیں تاکہ وہ آپ کے لئے خیر اور برکت کا باعث بنے اب مجھے اپنے تعلق سے ایک بہت اہم بات بتانی یہ ہے کہ مجھے پچھلے ایک شارٹس میں کمنٹ کیا گیا تھا کہ آپ حدیث کہاں سے لاتی ہو تو بینہ سوچے سمجھے ایسے نہیں کہنا چاہیے حدیث حوالہ دیجئے ریفرنس دیجئے تو بات درسل یہ ہے کہ میں بغیر سوچے سمجھے بلکل حدیث نہیں بتاتی آپ کو بلکل کتابیں متعلق کرتی ہوں پھر اس کو اپنے ڈائری میں لکھتی ہوں ڈھونٹی ہوں حدیثوں کو جمع کرتی ہوں الحمدللہ گھر میں بہت ساری کتابیں ہیں اس میں سے نوٹ کر کے آپ تک پہنچاتی ہوں کہ مجھے بھی خوف ہے نا کہ میں بغیر سوچے سمجھے نبی کریم پر کیسے باندھوں گی کوئی بھی بات تو ایسی غلط فہمی میں مت رہیے بلکل میں اس کا مطالعہ کر کے آپ تک پہنچاتی ہوں اللہ تعالیٰ پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کی توفیق دے اور انجانے میں اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اللہ ہمیں معاف کرے جان بوچ کر تو کوئی غلط بیانی نہیں کر سکتا نہ ہو سکتا انجانے میں اگر ہو گئی تو اللہ بلکل معاف کرنے والا ہے